جناب زاہد فخری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے سال میں اسے تقاف سٹی میں پہلی بار حاضر ہوا تھا ابھی تک اس رات کا نشہ اور خمار مجھے بولتا نہیں ہے ڈاکٹر تحل القادری صاحب شیخ الاسلام یہاں بیٹھے ہوئے تھے اللہ انہیں طویل زندگی عطا فرمائے میں نے کہا ہے پچھلے دنوں میں کہ جب آئندہ کا مورخ اس دور کی تاریخ لکھے گا تو وہ لکھے گا کہ جب لوگ فرقہ بندی کی کھڑکیوں سے ایک دوسرے پر پتھر پھینک رہے تھے ایک شخص ایسا تھا جو فروغ اسم محمد کے لیے کام کر رہا تھا ایک بار ڈاٹس صاحب کے لیے بھرپور تعلیہ ہونی چاہیئے ایک بار باقی صاحب میں جب بھی انہیں دیکھتا ہوں سنتا ہوں پڑھتا ہوں مجھے لگتا ہے کوئی شخص بجی بستیوں میں روشن آگ لے کر چل رہا ہے محبت بانٹتا ہر سو بکھرتا جا رہا ہے وہ لٹا کر یہ خزانہ بھی سورتا جا رہا ہے وہ جسے کچھ اور لمحوں میں بلاخر ڈوب جانا ہے اسی سورج کے پیچھے سے ابرتا جا رہا ہے وہ جو اپنے کاغذوں میں روز اس کی موت لکھتے ہیں نکھرتا جا رہا ہے وہ اجڑتے جا رہے ہیں جو اپنے کاغذوں میں روز اس کی موت لکھتے ہیں اجڑتے جا رہے ہیں وہ نکھرتا جا رہا ہے وہ اور زمین کے تخت پر سوئی ہوئی مدھوش وادی میں پکڑ کر دور کرنوں کی اترتا جا رہا ہے وہ پیچھے سے سبحان اللہ کی آوازیں کام آ رہی ہیں میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ جب میں آؤں تو وارفتگی کی فضاء ایسی بننی چاہیے کہ ایک سال تک تو یاد رہے کہ اتقاف شٹی میں ہم نے محبت کے بھول کھلائے تھے جو اپنے کاغذوں میں روز اس کی موت لکھتے ہیں اجڑتے جا رہے ہیں وہ نکھرتا جا رہا ہے وہ اور پکڑ کر زمین کے تخت پر سوئی ہوئی مدھوش وادی میں پکڑ کر دور کرنوں کی اترتا جا رہا ہے وہ لگا کر آگ تن من کو بہت محبت لگا کر آگ تن من کو بجی بستی کی گھلیوں سے صدا دیتے ہوئے فخری گزرتا جا رہا ہے بڑی محبت بہت شکریہ یہ دور عجیب دور ہے کہ انسان دیوار افرہ تفری سے سر ٹکرا کر اپنی ہی انگلیوں سے اپنے ماتھے کا لہو پوچھ رہا ہے وہاں آپ اعتقاف سٹی والے مبارک بات کے مستق ہیں میرے ڈاکٹر حسن صاحب حسین صاحب پرم نواز صاحب ان کے ساتھی اسحاق صاحب حفیظ نوراللہ اور شہزاد جو مجھے آپ کے ساتھ برج کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر امتِ مسلمہ اور پاکستان کے لئے دعائیں کرتے ہیں پاکستان ہے تو ہم ہیں اے کاش اس میں نظامِ مصطفیٰ رائج ہو اور ہماری کھیتیاں سرسبز ہو جائیں ہمارے جذبات کو ایک خوبصورت انداز مل جائے تو میرا دل کر رہا ہے کہ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی سب سے پہلی لکھی ہوئی نات پیش کروں دربارِ رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار درود شریف باعوازِ بلند مجھے پتا چلا ہے کہ ڈاکٹ صاحب ہمیں وہاں سے سن رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے ہم ان کے دور میں زندہ ہیں کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا پچھلے سال آپ کو سنائی تھی کہ ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا کاش سرکار دعا عالم کا زمانہ میں کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا آیتیں عبر ہیں اور دشت زمانے سارے وہ ہم کہا جاتے اگر پیاسنے گھیرا ہوتا آیتیں عبر ہیں اور دشت زمانے سارے ہم کہا جاتے اگر پیاسنے گھیرا ہوتا ہر سیاہ رات میں سورج ہیں حدیثیں ان کی وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرہ ہوتا کوئی نعرہ رسالت تو لگائے اللہ والوں کی بستی ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دا دیجئے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہر سیاہ رات میں سورج ہیں حدیثیں ان کی وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرہ ہوتا علم کا شہر مجھے علم عطا کرتا ہے حرف ملتے نہ اگر جہل میں ڈوبا ہوتا وہ میرے ساتھ ہیں اس بپھرے ہوئے جنگل میں ورنہ مر جاتا اگر میں یہاں تنہا ہوتا یہ ہے رفاقتِ رسول کہتے ہیں کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو تو جنت میں حضور کے ساتھ ہوں گے آپ میں تو زمین پہ رفاقت محسوس کرتا ہوں وہ میرے ساتھ ہیں اس بپھرے ہوئے جنگل میں ورنہ مر جاتا اگر میں یہاں تنہا ہوتا فخری جب مسجدِ نبوی میں ازانیں ہوتیں فخری جب مسجدِ نبوی میں ازانیں ہوتیں محمدینے سے گزرتا ہوا جونکا ہوتا فخری جب مسجدِ نبوی میں ازانیں ہوتیں میں مدینے سے گزرتا ہوا جونکا ہوتا میں شاہے میں پچھلے دنوں شابان پورا میں نے الخدمت فانڈیشن کے لئے کام کیا ہے یتیم بچوں کے لئے تو رفاقتِ رسول کے حوالے سے جو میں ابھی بات کر رہا تھا وہ نات میں پیش کرنا چاہتا ہوں دربارِ رسالت میں آپ کا سبحان اللہ کہنا ہی اس کی کامجابی کی دلیل ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شاہے دو جہاں کے حالہِ شفقت میں رہتا ہوں میں شاہے دو جہاں کے حالہِ شفقت میں رہتا ہوں نبی کا نات گو ہوں سایہِ رحمت میں رہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کے لئے تازہ چیزیں لائے ہوں میں شاہے دو جہاں کے حالہِ شفقت میں رہتا ہوں نبی کا نات گو ہوں سایہِ رحمت میں رہتا ہوں نبی کا نات خوا ہوں سایہِ رحمت میں رہتا ہوں سبحان اللہ مجھے چاروں طرف سے آپ کی خوشبویں آتی ہیں کہ جیسے رات دن میں آپ کی خدمت میں رہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے چاروں طرف سے آپ کی خوشبویں آتی ہیں کہ جیسے رات دن میں آپ کی خدمت میں رہتا ہوں میرے کاغذ کلم دونوں ہی جیسے جوم اٹھتے ہیں کہ جتنی دیر بھی میں عرصہِ مدھت میں رہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کاغذ کلم دونوں ہی جیسے جوم اٹھتے ہیں کہ جتنی دیر بھی میں عرصہِ مدھت میں رہتا ہوں مدینے سے بھی دوری اب مجھے دوری نہیں لگتی میں اپنے گھر میں رہ کر آپ کی قربت میں رہتا ہوں سبحان اللہ نعرہِ رجال مدینے سے بھی دوری مدینے سے بھی دوری وہ پھر آپ سائیڈ پر ہوکے کیا کریں تاکہ فون پر کرنی ہو کوئی تو یہ نظر نہ آئے آدمی اس سے ڈسٹرمنس ہوتی مجھے ادھر اون کر دیا بیٹے سیدھا سٹیج پر